بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس امت کی عظیم ہستی اور بے شمار علوم کے سمندر ہیں امام جعفر ہی کی تعلیمات علمی فیض سے اور فکر شریعت اور معاملات کی دولت اس امت کو ملی امام کا علم صرف فکر حدیث تک محدود نہیں تھا بلکہ فزکس کیمیا اور ٹپ کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی تھی جعفر صادق صرف امام عرب ہی نہیں ہے بلکہ مغربی دنیا پوری یورپی ممالک میں بھی آپ کے علم کو تسلیم کیا گیا ہے آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو جدید زبان میں ترجمہ کر کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی امام جعفر بھی محمد ربیل اول اسی حجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد محمد باکر اور دادا امام سجاد علیہ السلام عبادت گزاروں کے امام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد تھے بارہ برس آپ نے امام سجاد کے زیر سایہ پرورش پائی اس وقت واقعہ کربلا کو صرف بارہ سال گزرے تھے جب امام جعفر کی پیدائش ہوئی مدینہ منورہ اور خاندان رسول میں دن رات امام حسین کی شہادت کا تذکرہ اور اس غم میں گریوں زاری کی آوازیں سنائی دیتی تھی چنانچہ امام جعفر نے بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ رکھنے کی کوشش کی جب آپ جوان ہوئے تو اس وقت دمشق میں اموی بادشاہ حشام بن عبد الملک کی حکومت تھی علم اور حکمت آپ علیہ السلام کو وراست میں ملی تھی آپ آل محمد کے چشم و چراغ تھے تمام آلم اسلام میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد چار ہزار تک پہنچ چکی تھی جن میں فقہ کے علماء تفسیر کے متوقعین اور قاضی بھی شامل تھے آپ کے دربار میں یہود اور انسار بھی آیا کرتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام جعفر کو اتنے سارے علوم میں دسترس کیسے حاصل تھا دراصل امام نے کسی بھی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی استاد سے علم سیکھا بلکہ آپ کا علم نسل در نسل سینہ و سینہ منتقل ہوتا رہا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام نے جس علم کی روشنی دنیا کے سامنے بکھیری وہ دراصل محمدی علم تھا آپ کے دربار میں اسلامی علم کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزیکس اور کیمیا جیسے علم کا ذکر ہوا کرتا امام اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے اور جہالت اور اندھیروں سے نکالنے میں کوشن رہتے امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے امام جعفر سے بہت سے علم سیکھے ہیں یہ علوم مدینہ آنے والے زائرین اور حجاج کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئے اور ساری دنیا میں جعفر صادق کے علم کا ڈنکا بجنے لگا ریفلیکشن آف لائٹ سے متعلق بھی سب سے پہلے امام جعفر نے فلسفہ پیش کیا تھا اس نظریے کے متعلق امام جعفر کے نظریات کتابوں میں موجود ہیں بعد میں سلیبی جنگوں کے دوران یہ نظریہ یورپ تک پہنچا اور گیارویں صادی میں روجر بیکن نے اس پر بہت تحقیق کی اور ٹیلیسکوپ کی اجاد کر ڈالی امام نے حشام الخضاف سے مناظر کے دوران یہ فرمایا کہ زمین گول ہے جو اپنے گرد چکر لگاتی ہے اور دن رات اس حرکت کے سبب ہوتے ہیں ناکی سورج کے ابن مسویہ بن حکام بہت سارے مشہور طبیب نے طب پر علوم حاصل کرکی انسائیکلوپیڈیا تیار کیا شوال 148 ہجری کو منصور عباسی خلیفہ کے دور میں جب ملوکیت ہر طرف ظلم و بربریت مچا رہی تھی اور کلمہ حق کہنا مشکل ہو گیا تھا اس فتنہ کے دور میں امام جعفر نے باطل کے آگے سر چھکانے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا گیا آج آپ کی قبر مبارک البقی قبرستان میں سیدہ فاطمہ اور امام حسن زین العابدین اور امام باکر کے پہلوں میں واقع ہے امام جعفر کی صیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم سے مراد صرف علم دین نہیں ہے بلکہ وہ سارے علوم جن کا تعلق انسانی اور معاشرتی ترقی سے ہو فزیکس کیمیا بائیالوجی یا ریاضی ہو علم کے ہی آہاتے میں آتا ہے جس کی ابتدا آل محمد سے ہوئی تھی اور اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے